کیا آلیا بھر ٹولی وڈ میں ایک کریئر بنانے کے بارے میں سوچ رہی ہیں کیا ہے یہ نیا ٹرینڈ بولی وڈ کے ایکٹرسز کے بیچ تو دوستو ان سبھی سوالوں کی جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کا انتق ضرور دیکھے گا اور سواغت ہے آپ سبھی کا بولی ورات سٹوڈیوز میں اور میں ہوں انوشکت یاگی تو دوستو ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تاکہ ہم جب بھی آپ کے پسندید سٹارز کے فلموں کے بارے میں اپ ڈیچ ڈالیں تب آپ سب سے پہلے ان کو جان پائیں اب دوستو کئی ساری کرٹیکس آلیا بھٹ کو اس جنوریشن کی سب سے بہترین آکٹریس مانتے ہیں آلیا بھٹ نے اپنا ڈیبیو سٹوڈنٹ آف دے یئر سے کیا تھا جو کی دوہزار بارہ میں کیا تھا جس میں وہ ایک گلامرس کالیج کٹ کا رول نبھاتے ہوئے نظر آئی تھی آلیا بھٹ کو تب کئی سارے لوگوں نے کرٹیسائز کیا تھا ان کی آکٹنگ کے لیے ان کو اپنے بیہیوئر کے لیے بھی بہت کرٹیسائز کیا گیا لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ بہت امیچور ہیں اور کافی وید کرن میں پریسیڈنٹ آف انڈیا کا نام نہ بتانے سے انہیں اور زیادہ ٹرول کیا گیا تھا پھر اپنی دوسری فلم ہائیوے کے ساتھ آلیا بھٹ نے پورے فلم انڈاسٹی میں ایک تہلکہ مچا دیا کہ فائنلی ایک آکٹرس آ چکی ہے جس کی پرفارمنس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے آلیا بھٹ اچانک سے سارے کرٹیکس کی فیوریٹ ہو گئی امتیاز علی کی اس فلم کے بعد آلیا کو فلم فیر بیسٹ آکٹرس کرٹیکس کا آورڈ ملا پھر دوستو آلیا اپنی کمرشل فلم کرتی رہی دلہنیا فرنچائز اور ٹو سٹیٹ کی طرح پھر فلم اڑتا پنجاب آئی جس کے ذریعے آلیا نے پھر سے دیش کو اپنے ٹیلنٹ کا ایک نیا جہرہ دکھایا جو ڈیفکل رولز کرنے کیلئے ندار تھا آلیا نے پھر ایک اور فلم رازی میں کام کیا ان دونوں فلموں کی وجہ سے آلیا کا فان بیس اور بڑا ہو گیا اور انہیں دونوں فلم کے لئے فلم فیر بیسٹ آکٹرس کا آورڈ بھی ملا تھا دوستو اسی بیچ لوگوں نے یہ مارک کیا آلیا بھٹ کے فلموگرافی کے میکسیمم فرمز دراصل کرن جوہر کے ہی پروڈاکشن ہاؤس کے انڈر جا رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ ان کی کنٹیمپوری کنگ نرناؤت بھی انہیں کرن جوہر پپیٹ بلانے لگی حالانکہ دوستو آلیا بھٹ اسی کے بعد زویاکتر کے ساتھ گلی بوئی سنجلی لبن سالی کے ساتھ گنگو بائی کاتھیا واری اور ایک انڈو چائنا بیس فلم کرنے جا رہے ہیں ابھی آلیا کو باقی ڈیریکٹر سے بھی آفرز آنے لگے ہیں اور وہ ایک نیا سپیکٹرم ایکسپلور کر رہی ہیں لیکن پھر بھی ان سے یہ ٹیگ نہیں چھینا جا رہا ہے اس لیے آلیا بھی ڈیسپیریٹلی چاہتی ہیں ساؤت میں کام کرنا پہلے دوستو دوہسار نو میں آلیا کچھ پروجیکس کے لیے ویسٹ گئی تھی کچھ مہینوں کے لیے یعنی کہ نیو یاک میں کچھ انگلش پروجیکس پر باتیں کرنے کے لیے مگر وہ اور سالیڈیفائن نہیں ہوا اور اس لیے ابھی آلیا ساؤت میں کام کرنا چاہتی ہیں آلیا نے شروعات دھماکی دار ہی کی ہے اسیس راجہ مولی کے ساتھ اور فیوچر میں ساؤت میں اور پروجیکس ایکسپلور کرنے کے لیے اوپن ہے آکر راجکل ساؤت یعنی یہ تیلگو تمیل ملیالم اور کنڈڈا فلم سے دیش بھر میں جو مشہور ہونے لگی ہیں اب دوستو آلیا کو بولیوڈ کے سٹار کٹس بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں جان وی کپور، اننیا پانڈے، خوشی کپور سب کے سب کئی بار کہیں چکی ہیں کہ ان کی آدرش آلیا ہے اور ابھی خوشی کپور اپنا مووی ڈیبیو کرنے والی ہیں اور گیس وات وہ بھی ایک ساؤت فلم سے ڈیبیو کرنے والی ہیں اب آپ کا کیا کہنا ہے اس ڈیبیو کے بارے میں کہ آلیا ساؤت کی انشکہ شیٹی یہ سمان تھا جیسی ایک فان فالوئنگ بنا پائیں گی آکر سمان تھا بھی تو آلیا کی ہی ایک فان ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا ہمارے آج کے رائٹر ہیں سائش ریشٹ موسیقی